السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور کون سے کلمہ پڑھنے سے چہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے میں سنا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ اگر دل سے اور حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کلمہ کا مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو محروم کرنا چاہے تو وہ اس کو ہرگز محروم نہیں کر سکتے اگر وہ کسی کو محروم کر دینا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو نوازنا چاہے تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اس چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے کسی انسان کے ہاتھوں میں اس کو نہیں دیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اصل نوازنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرنا اسی سے لو لگانا اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا اسی سے امید اور خوف ہونا اور اسی سے دعا کرنا یہ ساری چیزیں توقل کا حصہ ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقل کی ترگیب دیتے ہوئے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ پر ایسا توقل کرو ایسا اعتماد کرو جیسے کہ اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے وہ صبح بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں